اسلام علیکم کسی خاتون نے لکھا ہے کہ میں یہ تحریر صرف اس لیے لکھ رہی ہوں تاکہ کوئی میرے جیسی صورتحال سے گزر رہا ہو تو اس کو رہنمائی مل سکے وہ خاتون کہتی ہے کہ میری عمر 36 سال ہے میری love marriage ہوئی تھی ہم کلاس فیلوز تھے اور ایک دوسرے کو 6 سال سے جانتے تھے دوران تعلیم ہی ہم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میرے شوہر کے جاب میں سیٹل ہونے کے بعد گھر والوں کی رضا مندی سے ہم شادی کر لیں گے میرے شوہر کی نوکری کے بعد ہمارے گھر والے ملے اور ہماری شادی ہو گئی اللہ نے ہمیں ایک بیٹے سے نوازا مجھے کالج کے زمانے سے ہی اندازہ تھا کہ میرے شوہر مزاج کے تیز ہیں انہیں غصہ جلدی آتا ہے لیکن ساتھ رہنے پر اندازہ ہوا کہ جب بھی انہیں غصہ آتا ہے ہمارا ہمیشہ جھگڑا ہوتا ہے مجھے ہمیشہ یہ محسوس ہوتا تھا کہ وہ مجھے کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب بھی جھگڑا زیادہ ہوتا میں اپنے بچے کو لے کر میکے چلے جاتی میرے میکے والے مجھے سہارا دیتے تسلیہ دیتے کہ اس نے تمہیں کیا لابارت سمجھ رکھا ہے میری بہنے فون پر میرے شوہر کو بے نقت سناتی بہرحال سولہ صفائی ہو جاتی اور میں گھر واپس آ جاتی لیکن یہ بات ہم دونوں جانتے تھے کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں اور میں اپنے شوہر کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہتی لیکن ہر جھگڑے کے دوران انہیں یہ ضرور کہتی کہ اگر مجھے چھوڑنا ہے تو چھوڑ دیں مجھے علم ہے کہ یہ سب میں صرف اپنی انا کو بلند رکھنے کے لیے کہتی تھی ایک بار ہمارا جھگڑا اتنا بڑا کہ انہوں نے پہلی بار مجھ پہ ہاتھ اٹھایا اور گھر سے باہر نکال دیا میں سیدھا اپنے میکے گئی میرے گھر والے مجھے لے کر سیدھا پالی سٹیشن گئے میرے شوہر کو گرفتار کر لیا گیا سسرال والوں نے مجھے کیس واپس لینے کے لیے کہا میرے شوہر نے مجھ سے معافی مانگی اور کہا کہ آئندہ یہ سب نہیں ہوگا میں نے کیس واپس لے لیا اور واپس اپنے گھر چلی گئی تین ماہ بعد ہمارا پھر سے جھگڑا ہوا اور میں ہمیشہ کی طرح بچہ اٹھا کر اپنے میکے چلے آئی دو دن بعد مجھے خبر ملی کہ میرے شوہر ہسپتال میں ہے میرے گھر والوں نے مشورہ دیا کہ مجھے انہیں دیکھنے جانے کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ میری بہنوں کا کہنا تھا کہ یہ سب ڈراما ہے تمہیں ایموشنلی بلیک میل کرنے کے لیے وہ ایک ہفتہ ہسپتال میں رہے نہ میں ملنے گئی اور نہ ہی کال کی کچھ دنوں بعد مجھے طلاق کا سمن ملا مجھے طلاق نہیں چاہیے تھی مجھے اپنے شوہر سے محبت تھی میں اپنا گھر خراب نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن میری انا آڑے آ رہی تھی مجھے لگا کہ طلاق کا منع کر کے میں نیچی ہو جاؤں گی میں نے انہیں کال کی کہ میں بھی آپ کی اس جہنم میں نہیں رہنا چاہتی کوٹ میں ہمارا کیس آسانی سے نمٹ گیا میرے شوہر نے میری ساری ڈیمانڈز بچے کی کسٹڈی اور خرچہ دینا قبول کر لیا ان کا کہنا تھا کہ وہ میری سب باتیں ماننے کے لیے تیار ہیں اس طرح جولائی 2009 میں میری طلاق ہو گئی میرے شوہر نے کچھ عرصے بعد دوسری شادی کر لی ان کے بچے بھی ہو گئے لیکن وہ میرے بچے سے ملنے اکثر آتے ہیں اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتے ہیں بچے کا خرچہ مجھے پابندی سے ملتا ہے بلکہ میرا گزارہ بھی انہی پیسوں سے ہوتا ہے میں اپنے بچے کے ساتھ میکے میں رہتی ہوں میرے تمام بہن بھائی اپنی اپنی زندگی میں خوش ہیں میری وہ بہنیں جو خود فون کر کے میرے شوہر کو باتیں سنایا کرتی تھیں وہ اب مجھے مورد الزام ٹھہراتی ہیں مجھے اب احساس ہوتا ہے کہ میں اپنا گھر بچا سکتی تھی اگر میں نے ہر بات میں دوسروں کو انوالو نہ کیا ہوتا کبھی کبھی ہمارے خیر ہا ہی ہمیں ڈبو دیتے ہیں میں ابھی بھی یہ نہیں کہہ رہی کہ شوہر کی یا میری غلطی نہیں تھی لیکن ہمارے جھگڑے اتنے بڑے نہیں تھے جن کی وجہ سے طلاق لے لی جاتی آخر پر اس خاتون نے سارے جوڑوں سے یہ درخواست کی ہے کہ جہاں تک ہو سکے اپنے معاملے خود نمٹائیں آپ کا خود سے بڑھ کر کوئی خیر خواہ نہیں اور اپنے گھر کو ہر ممکن طور پر بچانے کی کوشش کریں اگر آپ خود اپنا گھر بچانا چاہیں گے تو کوئی اسے توڑ نہیں سکتا جس بات کی روح میں بے کر یا جھوٹی انا کی خاطر جلد بازی میں کبھی کوئی فیصلہ نہ کریں ورنہ وہی کچھ ہوگا جو میرے ساتھ ہوا کہ لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی ہے انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ